بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہو قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر عامال کے کولیں گے ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتحائی نظر تک یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک فیلہ ہوا ہوگا اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان عامال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے کیا میرے ان فرشتوں نے جو عامال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کی ہوئی لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو وہ عرض کرے گا نہیں نہ انکار کی گنجائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعامالیوں کا کوئی غزر ہے وہ عرض کرے گا کوئی عوضر بھی نہیں ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے پھر احکاس کا فرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا ارشاد ہوگا کہ جا اس کو طلوالے وہ عرض کرے گا کہ اتنی دفتروں کی مقابلے میں یہ فرزہ کیا کام کرے گا ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر ان سب دفتروں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلے اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں فس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں فائدہ یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی خقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے کیا معلوم کہ اس کا کونسا عمل اللہ کے اہم مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لئے کافی ہو جائے اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ایک عابد تھا دوسرا گناہگار وہ عابد اس گناہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی حق تعالی شانہون عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گناہگار کو اس لئے کہ وہ رحمت کا امیدوارتاں معاف فرما دیا اور عابد کو اس قسم کانی کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نحات سختی خود حق تعالی شانہون تو ارشاد فرمائیں گے ان اللہ لا يغفر ان يشرق بھی ویغفر ما دون ذالک لمن يشا حق تعالی شانہون کو پروشر کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لئے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے تو کسی کو کیا حق ہے کہ یہ کہنے کا کہ فلان کی مغفرت نہیں ہو سکتی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معاصف اور گناہوں پر ناجائز باتوں پر گربت نہ کی جائے ٹوکا نہ جائے قرآن و حدیث میں سینکڑو جگہ اس کا حکم ہے نہ ٹوکنے پر وعید ہے حدیث میں بکسرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سازاب میں مفتلا ہوں گے عذاب میں شریک ہوں گے اس مضمون کو میں اپنے رسالے فضائل تبلیغ میں مفصل لکھ چکا ہوں جس کا دل چاہے اس کو دیکھیں یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جہاں دینداروں کا گناہگار کو قطع جہنمی سمجھ لینا محلک ہے وہاں جو حالا کا ہر شخص کو مختدہ اور بڑا بنا لینا خواہ کتنی ہی کفریات بکے سم قاتل اور نہایت محلک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدغتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منحد کرنے پر اعانت کرتا ہے بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں دجال مکار کا ذاپ پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث کو تم سنا دیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرے اور فتنے میں ڈال لے آخر دعوا ہمانے الحمدللہ رب العالمين